اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس لیے کہتے ہیں کہ باپ کا ہاتھ پشت بے ہوتا ہے باپ بڑا مضبوط ہوتا ہے باپ سے زیادہ طاقتور ترین انسان اس دنیا کے اندر وہ انبیاء اولیاء اکرام صحابہ اکرام وہ تو ایک الگ معاملہ ہے باقی انسانوں کی بات ہو رہی ہے عام انسانوں میں باپ سے بڑھ کر کوئی بھی چیز طاقتور اپنی اولاد کے لیے نہیں شاید آپ اس سے اختلاف کر جائیں استاد ہو چاہے وہ شیخ العدیس ہو یا میں ہی کیوں نہ ہوں اگر ہمارے طالب اللہم ہم سے بڑھنے لگے تقریر اچھی کرنے لگے اور میڈیا پر آنے لگے مین مرکز میں آنے لگے شاید کبھی دل میں گزرتا ہے کہ یہ آگے بڑھ گئے استاد بھی اس طرح سے خوش نہیں ہوتا بہت سارے مشایخ خوش بھی ہوتے ہیں اللہ والے خوش ہوتے ہیں مستری اپنے مزدور کو دیکھتا ہے وہ کام اچھا کرنے لگ جائے میرے دوستوں میرے جوان بھائیوں دوستوں سورہ تاریخ کی تفسیر سے آپ کو ایک میسج دے رہا ہوں اس دنیا کے اندر ایک باپ ہے آپ جتنا اونچہ اڑنا چاہتے ہیں وہ آپ کو اس سے اوپر اڑنا دیکھنا چاہتا ہے یہی وجہ ہے میرے آقا نے فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہے حضرت ابو خوافہ باد میں مسلمان ہوئے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے سختی فرمائی تو میرے آقا نے فرمایا اپنے باپ پر سختی مت کیا کرو باپ جب روتا ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے اور ترمیزی خریف کے اندر یہ حدیث پاک میرے جوان ساتھیوں اس طرح سے آئیے فرمایا تین شخص ایسے ہیں ان کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا ایک ماں اور باپ کی دعا قولات کے حق میں بارش کے وقت کی جانے والی دعا اور مسافر کے دعا یہ تین دعائیں جو ہیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں دیر ہو سکتی ہے مگر کمون ضرور ہوتی ہے اس لیے میں اپنے حلقہ آباب میں تلامزہ کو دوستوں کو جہاں جہاں مجھے موقع ملتا ہے دین کی بات کرنے کا میں یہی کہتا ہوں تمہارا پیر بعد میں ہے تمہارا استاد بعد میں ہے پہلے سب سے بڑا پیر تیرا باپ تیرے گھر میں بیٹھا ہوئے اس سے ذرا دعائیں لیں موسیقی موسیقی